محکمہ تعلیم سندھ میں تقرر سے متعلق اسخد نوٹس کیس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا بنچ ٹوٹ گیا ہے جسٹس یہیہ آفریدی نے اسخد نوٹس سننے سے انکار کر دیا اور اسخد نوٹس کے اختیارات کے استعمال پر سوال اٹھا دیئے ہیں مزید جانیں گے جیو نیوز کی نمائندہ مریم نواز سے مریم جسٹس یہیہ آفریدی نے کیا مواقف اختیار کیا ہے سپریم کورٹ میں محکمہ تعلیم سندھ میں تقرر سے متعلق اسخد نوٹس کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے جسٹس یہیہ آفریدی نے اسخد نوٹس سے متعلق سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کو عوامی مفاد بنیادی حقوق کی خلاف ورسیوں پر اسخد نوٹس اختیار استعمال کرنا چاہیے ان کا موقف ہے کہ جب تک ترحقے کار تیر نہ ہو اسخد نوٹس کا اختیار استعمال کرنا مناسب نہیں اسخد نوٹس میں بینچ کی تشکیل کیا ہوگی کس طریقے کار سے بینچ تشکیل پائے گا اس کے متعلق وضاحت کی ضرورت ہے جسٹس مقبول باکر کی سربراہیوں میں تین رکنی بینچ نے نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے معاملہ چیف جسٹس پاکستان کو بھیجوا دیا ہے بہت شکریہ آماریم اپ ڈیٹ کرنے کے لیے